نمسکر دوستو ایک بار پھر سے سواگتہ آپ کا کرنسی وائر چینل پر آج میں آپ کو ایک پانچ روپے کے ایسے سکھے کی جانکاری دینے والا ہوں دوزار سترہ میں یہ سکھا جاری کیا گیا تھا اور یہ بہت ہی قیمتی سکھا مانا جاتا اس سکھے کی قیمت آپ کو پانچ ازار روپے تک مل سکتی ہے کونسا ایک ایسا قیمتی سکھا ہے جس کی قیمت پانچ ازار روپے تک مل سکتی ہے اس کے بارے میں آج آپ کو پورا جانکاری دوں گا اس ویڈیو میں اگر آپ لوگوں کے پاس میں بھی دوزار سترہ کے نکل براس میٹل کے سکھے پڑے ہوئے ہیں تو آپ ان سکھوں کے اندر ایسا سکھا نکال سکتے ہیں جس سکھے کی قیمت آپ کو پانچ ازار روپے تک مل سکتی ہے روپے کا یہ قیمتی سکھا اگر آپ لوگوں کے پاس میں ہوتا ہے تو یہ سکھا آپ میرے کو سیل کر سکتے ہیں اور انیتہ آپ کسی بھی ایگزیویشن میں لے جا کے اس سکھے کو سیل کر سکتے ہیں سیل کرنے کی پوری پرکیریا ماں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا لیکن آپ کو کیا کرنا ہے اپنے سارے سکھوں کے اندر جو سکھا ماں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سکھا نکالنا ہے آج روپے کے اس قیمتی سکھے کی جانکاری لینے سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک کرنسی باہر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن جرور کلک کر لیں کیونکہ اس سے ہماری دوارہ دیگی ایک ایمپورٹنٹ جانکاری آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے گی تو چلو جانتے ہیں پانچ روپے کے اس قیمتی سکھے کے بارے میں دوزار سترہ میں یہ سکھا جاری کیا گیا تھا نویڈا منٹ سے کولکاتا منٹ سے اور ممبئی منٹ سے اور اس کے ساتھ میں ہی ہیدراباد منٹ سے جو سکھا آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہا ہے یہ سکھا ہے کولکاتا منٹ کا جس کا کوئی بھی منٹ مارک نہیں ہوتا ہے اور آج ہم جس سکھے کی قیمتی سکھے کی بات کریں گے وہ سکھا ہے نویڈا منٹ کا نویڈا منٹ کا منٹ مارک آپ کو 2017 کے انچے ایک ڈوٹ کا منٹ مارک دیکھنے کو ملتا ہے یہ ڈوٹ کا منٹ مارک آپ کو اپنے سکھے کے اندر دیکھنا ہے 2017 کے نیچے تو یہ سکھے جاری کیے گئے تھے 2011 سے 2019 کے بیچ میں ان سکھوں کی فیجیکلی ڈیٹیل کی بات کریں تو یہ سکھے 6 گرام وزن کے ساتھ میں جاری کیے گئے تھے اور ان سکھوں کی سائز ہوتے ہوئے 23 ایم ایم تھکنے سکھوں کا 1.9 ایم ایم ہوتا ہے اور سیپ سکھوں کا راؤنڈ ہوتا ہے سکھوں کی ایج آپ کو ریڈیڈ ایج دیکھنے کو ملے گی جس کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے ریڈیڈ پڑے ہوئے دیکھنے کو ملتے ہیں بات کرنے والا ہے جس کیمتی سکھے گی وہ سکھا ہے ایک میول کوئن میول کوئن دیکھنے کے لئے آپ کو کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا جبکہ نمبر دو پر پڑھا ہوا سکھا نورمل سکھا ہے جس کا سوک ستم بھی تھوڑا الگ دیکھنے کو ملے گا آپ کو اور اس کے اندر آپ کو ایک ہر ریم دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جو نمبر ایک پر پڑھا ہوا سکھا ہے وہ ڈبل ریم کے ساتھ میں دیکھنے کو ملتا ہے اب اس کو کلیریفائی کرنے کے لئے آپ کو ایک روپے کا سکھا لینا 2017 کا اور ایک پانچ روپے کا سکھا لینا ہے ایک روپے کا سکھا ہوتا ہے تھوڑا سا چھوٹا سائز میں جس کی وجہ سے یہ سکھا ڈبل ریم میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ایک روپے کے سکھے کی ڈائی یونز کر لی جاتی ہے پانچ روپے کی سکھے کے اندر ایک روپے کا سکھا سائز میں تھوڑا سا چھوٹا ہونے کے وجہ سے اس سکھے کے اندر آپ کو ڈبل ریم دیکھنے کو ملتا ہے ایک روپے کی سکھے کی سائز ہوتا ہے ٹونٹی ٹو ایم اےم وہیں پہ پانچ روپے کے سکھے کی سائز ہوتا ہے ٹونٹی ٹری ایم اےم اس کے ساتھ ہی آپ اپنے سکھے کے اندر اسوک ستم کو دیکھ کے بھی پہچان سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو جو نورمل سکھا ہوتا اس کا اسوک ستم کے اندر آپ کو ڈبل کان دیکھنے کو نہیں ملیں گے وہیں ایک روپے کی سکھے کے اندر آپ کو ڈبل کان والا اسوک ستم دیکھنے کو ملتا ہے جو کی آپ کو فیسٹ والے سکھے میں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے مول کوئن کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس سکھے کی قیمت آپ کو کسی بھی ایک جویشن کے اندر پانچ ہزار روپے تک مل سکتی ہیں اس روپے کا ایسا انسرکولیٹڈ کوئن آپ ہمیں بھی سیل کر سکتے ہیں سیل کرنے کے لئے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ہماری چینل کو سسکرائب کر کے رکھیں کسی بھی ایک جویشن میں آپ ہمیں کونٹیکٹ کر کے اپنا سکھا سیل کر سکتے ہیں سیل کرنے کے لئے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور رکھیں آپ کو ریپلائی کریں گے